ہماری ایرانی سعودی عرب کے دورے پر موجود تھی ہری مین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے وزٹ کیا حاجیوں اور عمرہ زائرین کے لیے وہاں پڑی وہ ایزا ریپریزنٹیٹیو گئی سعودی سے ملاقات کی لیکن مسلمان سپیشلی مومنوں ان کے لیے بھی فتوہ دونڈ دیا آپ کو پورے گلف میں مندر بنتے نظر آ رہے ہیں عربوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے ہمارے اسلام میں بھی ہے وزٹ ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ حرم کی حدود تک غیر مسلموں کو پبندی ہے وہاں بھی تک کسی ملک پہ ایسی کوئی مینن کمپین نہیں دیکھی جلتے ہوئے اس وقت وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دنیا میں ایمبرس کرنا چاہتے ہیں بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ شریعہ والے جو فالورز ہیں ترکی کے اندر وہ بہت چور مچا رہے ہیں کہ برنگ بیک شریعہ برنگ بیک شریعہ لیکن جو سب سے زیادہ روحانی تکلیف جس بات کی ہوئی ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے بھارت سے ہندووں مشرقوں سکھوں اور غلیظ ترین نجس مشرقوں کو بلا کر مسجد نبی کا دورہ کروایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لَيْهِ رَاجِوَ دیکھیں تو ادھر اکثر لوگوں نے چپلی بہنی ہوتی ہے ننگے سر لڑکیاں گھوم رہی ہیں ٹھیک ہے ادھر وہ فوٹو شوٹ ہو رہے ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں پھوری مسلمان دنیا خاموش کیوں ہے اس کو اسی نے سعودیوں کو چیلنج کیوں نہیں کیا جو کافر لوگ ہیں جو یہودی لوگ ہیں وہ سب اکٹھے ہیں اور مسلمانوں کو نے کٹ کٹ کر ایسے بکھیر رہے ہیں ماسٹر مائنڈ نریندر موڈی کو انتخابات نے جیت کے لیے بھی پاکستان مخالب بیانیے کی ہی ضرورت پیش آ رہی ہے آئی پوٹیس اٹسیزلن اف پاکستان انڈیمان ٹھیک کہ یہ غلط ہے اور آئین بنانے والوں کو سوچنا چاہیے ٹھیک ہے پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا جب تمہارے اوپر غزہ جیسی بمباری ہوگی تو شکایت نہیں کرنا پھر تم اللہ سے پھر تم اس قابل نہیں ہو ایسی قوم کے جن کو اللہ سنبھال کر رکھے وہ بدلے گا تم کو چاہے تم کو موڈی کے ذریعے بدلے یا بیماری کے ذریعے بدلے یہ نلائک لوگ ہیں انہوں نے کوئی پڑھائی لکھائی نہیں کی یہ دنیا کو نہیں سمجھتے یہ سمجھتے ہیں دنیا فلیٹ ہے ان کے آتوں مسلمانوں کی جو قسمت ہے اس کا ستھیانہ آس ہو گیا ہے نمشہ دوستو دوستو کل آپ نے ہمارا ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں بھارت کے منورٹیز منسٹر سمجھتی ایرانی مکہ اور مدینہ کا وزیٹ کیا اور دوستو سمجھتی ایرانی پہلی ایک ہندو مہیلہ بن گئی ہے جنہوں نے گیر مسلم ہونے کے باوجود بھی مکہ اور مدینہ کا وزیٹ کیا اس کے بعد سے دوستو اس وزیٹ کو لے کر کے پوری دنیا بھر کی جتنے بھی اسلامی دیش ہے اور خاص کر کے پاکستان اور درکی کہہ رہے ہیں کہ اس کی پرمیشن سعودی عربیہ کو نہیں دینا چاہیے تھا اور اسی دوران پاکستان کے ایک جہادی انیلیسٹ جو اپنے عوام کو ہر وقت جہاد کے لیے اکساتے رہتا ہے بہل ڈال ٹوپی اس انسیڈنٹ کو لے کر کے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیرے دیرے کر کے سعودی عربیہ پورے اسلام کو موڈنائز کر رہا ہے اور یہ وزیٹ کو لے کر کے لال ٹوپی کہہ رہا ہے کہ اسلام کے لیے ایک خطرہ ہے سعودی عربیہ کے پرنس محمد بن سلمان بھارت اور بھارت کے خوفیہ ایجنسی رو کا ایک ایجنٹ بنتا جا رہا ہے تو چلیئے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں دوستو بہت سارے جو پاکستانی اسلامیس ہیں اور بہت سارے شاید پاکستانی جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں سعودی عرب کو کہ جی سمریتی ایرانی بولایا گیا اور یہ کہا گیا پاکستان کے مولوی اس وقت جو اسلامیس پارٹیز ہیں ایک سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے انہوں نے کہا جی کہ بھارتی ادھکارہ اور بی جے پی کی جو وزیر سمریتی ایرانی جو ہیں اور دیگر ہندووں کو مسجد نبوی جبل اہد اور مسجد کبہ کے اطراف کا دورہ اور مدینہ میں سینما کی تعمیر جو ہے وہ ایک باعث سے افسوسناک ہے اور انہوں نے کہا جی اس سے پہلے کہ ابھی تو انہوں نے ہندو جو لوگوں کو بلایا ہے اس سے پہلے اسرائیلی یہودیوں کو بھی ہرمین شر یعنی کہ یہ جو ہولی پلیسز ہیں یہاں کے دورے کروانے کی ہمیں انفرمیشن ملی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہندووں اور یہودیوں کی جو ہرمین شریفین میں ازادانہ نقل و حرکت ہے اس میں عالم اسلام جو بڑی پرشان ہے دراصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے جو مولوی ہیں they have failed to understand سعودی عربیا they have failed to understand the transformation in سعودی عربیا or they don't want to understand the transformation in سعودی عربیا ویسے ہی عمت کا زوالہ آیا سعیدی رسول اللہ اندرہ فرمایا تھا کہ آخری دور میں عربوں کی ایک جماعت جو ہے وہ دوبارہ بدپرست اور مشرک ہو جائیں گے آپ کو پورے گلف میں مندر بنتے نظر آ رہے ہیں عربوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے زنا بدکاری بدپرستی شرک کفر وہ تمام خطے جو اپنے آپ کو توحید اور شرک اور بدد ان سب کی اوپر طوفان مچا کے رکھتے تھے سب سے پہلے مشرک ہو گئے لیکن جو سب سے زیادہ روحانی تکلیف جس بات کی ہوئی ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے بھارت سے ہندووں مشرکوں سکھوں اور غلیظ ترین نجس مشرکوں کو بلا کر مسجد نوی کا دورہ کروایا مسجد نوی شریف صرف سعودیوں کے باپ کی تو نہیں ہے یہ تو پوری امت کی امانت ہے سعیدی رسول اللہ کا مقام ہے پوری مسلمان دنیا خاموش جو ہے اسی نے سعودیوں کو چیلنج کیوں نہیں کیا پوری دنیا میں کوئی مسلمان عالم دین بھی نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کہے کہ یہ ظلم تم کیوں کر رہے اور تم کیسے کر سکتے اور تمہیں حق نہیں ہے اور تم سعیدی رسول اللہ کے خلاف جا رہے ہو اور سعیدی نے تو فرمایا تھا کہ یہ مشرک نجس ہے اس کے بعد قرآن میں لکھا ہے کہ یہ مشرک نجس ہے اس کے بعد کبھی یہ مسجد حرام کے نزدیک نہ پہنچ سکے تم ان کو مسجد حرام کے اندر لے کر چلے گا ہم گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پوری دنیا میں توفان برپا کرتے رہتے ہیں ایسے ایسے ہنگامیں پاکستان میں کیے گئے ہیں کہ جناب فراز کے سفیر کو نکالو تو یہ کر دو تو وہ کر دو ذرا تھواسہ کریں نا سعودیوں کے خلاف کی ذرا نکالیں نا ان کے سفیر کو بھی باہر ذرا کچھ کریں کہ یہ کیا ہمارے لئے صرف معیشت اور تجارتی ضروری رہ گئی ہے ہم صرف اس لئے چپ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ وہاں ملازمت کرتے ہیں اور ہمیں ان سے پیسہ ملتا ہے تو ٹھیک ہے پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا جب تمہارے اوپر غزہ جیسی بمباری ہوگی تو شکایت نہیں کرنا پھر تم اللہ سے پھر تم اس قابل نہیں ہو ایسی قوم کے جن کو اللہ سنبھال کر رکھے پھر اللہ تم کو تبدیل کرے گا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے اللہ وہ بدلے گا تم کو چاہے تم کو مودی کے ذریعے بدلے یا بیماری کے ذریعے بدلے لیکن تم اس قابل نہیں ہو کہ پھر سیدی رسول اللہ کی امت کہلاؤ اگر تم اس ذلت اور رسوائی پر اور اس گستاخی پر اور اس بدتمیزی پر اور اس بغاوت پر بھی تم خاموش رہتے ہو صرف اس لئے کہ تمہاری نوکری لگی ہوئی ہے بڑھل question یہ ہے کہ اب سمریتی انانی نے basically ایک non-muslim delegation لے کے مدینہ گئیں سعودیز نے ان کی بڑی عزت کی بھئی کیوں عزت کی جو رہا سوال پیدا ہوتا ہے did they consider her a hindu or did they consider her an indian they did consider her an indian first and then انہوں نے اس کو hindu یہ مسلم اور جو بھی ہے کیوں because she is representing india she is not representing کیونکہ hindus کو وہاں represent نہیں کر رہی وہ she was representing the millions of muslims in india اور جو millions of muslims in india ہیں وہ ان کی representation کے لیے وہاں گئی ہوئی تھی کہ بھائی ہمارے لوگوں کو عمرہ اور حج کے لیے آپ جو ہے وہ space دیں اب اگر پونے دو لاکھ ایک لاکھ پچھتر ہزار لوگوں کا quota grant کیے جائے گا ان مولوی صاحب سے پوچھا جائے آپ کو پتا ہے کہ how much does it cost to be in مدینہ in mecca for a حج نہیں پتا بھائی لاکھوں روپے لگ رہے ہیں آج کل اور حکومت تو لوگ جائے نہیں رہے حکومت کو انہیں کہا ہے جی کہ give us money in dollars ہمیں ڈالروں میں پیسہ چاہیے حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہیں ہم کہاں سے ہم تو اپنا quota واپس کر رہے ہیں سعودیش کو پچھلے سال بھی واپس کیا تھا اس سال بھی واپس کیا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کو حج کا quota نہیں ملے گا اگر ہم if we will stop thinking rationally we will lose our mind اگر آپ نے rational progressive forward looking positive نہیں سوچا تو آپ اپنی relevance کو دیں گے آج کے زمانے میں آپ جو عالم مسلمانوں کو ساتھویں صدی میں لے کے جانا چاہتے ہیں وہی بار ہے یہودو نسارہ یہودو نسارہ ہندو یہودی ہندو یہودی اور بھائی اس سے باہر نکلو دنیا ہی زدردین آپ انسان ہیں اس سے پہلے آپ یہودی ہیں مسلمان ہیں ہندو ہیں سیکھ ہیں جو بھی ہیں اس سے پہلے آپ human being and then look who کیا سیمریدی رانی نے خود حج کرنے آنا ہے کیا وہ خود ہمارے پاکستان سے تو مولوی صاحب جو ہیں جو حج کے منسٹر ہوتے ہیں وہ زیادہ مولوی صاحب آنی ہوتے ہیں تو وہ تو خود حج کرنے پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ساتھ اپنا لاؤ لشکر بھی لے کے چلے جاتے ہیں اپنی فیملی بھی لے کے چلے جاتے ہیں اپنے بین بھائی بھی فری حج کر رہتے ہیں سمریدی رانی نے تو نہیں حج کرنے جانا وہ تو اپنے انڈینز کے لیے گئی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور لال ٹوپی سے فیمس ان کا نام زائد حامد ہے اور بہت زیادہ جہاد پہ فوکس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ غزوہ ہند ان کے نس نس میں بڑھا ہوئے ہیں مجھے مجھے بہت زیادہ آگیا جب ان کی ریٹ گاڑی رہی تھی روڈ سے تو لوگوں نے بولا کہ یار یہ وہی گاڑی ہے اور اندر سے لوگوں نے ان کو دیکھ بھی یارتر ان کی گاڑی کو حملہ ہوا اور ان کے جو شیشے وغیرہ وہ ان کے چخاصی پر ٹائی تھی اور لوگ بولت اب تم غزوہ ہند کرے لیکن خیر سینئر ہیں جو غلط چیز ہے اس کو تو خیر ہم سپورٹ نہیں کریں گے کسی پہ ہاتھ اٹھانا یا ذاتی علیہ رہا ہے لیکن ان کے ان کے لئے 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 پاکستان کی یوٹ انہ نے بہت بڑا حملہ کیا تھا ان کی جان بڑی مشکل سے بجی دی لیکن یہ میں اس وقت اس سے کہکہ لگا گئے ازیدی غزو ہے ان سے کیونکہ یہ ایک چوٹی سے دوسری چوٹی کمانڈو کا ڈریس پین کے باغ رہے تھے کہ میں انڈیا جا رہا ہوں مطلب اس طرح کی ویڈیو کچھ یہ بناتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہوتا ہے کہ یہ سوچ یہ کنٹینٹ بنا دیا ہاں یہ کنٹینٹ کرییٹر ہے لیکن یہاں تک ہم نہیں پہنچ پہنے کہ بیگ پھینکے پسٹل لگا پسٹل پکڑ اور ایک ایسے لوٹ کوٹ ہاں ان کے فٹنس کی تاریخ میں ضرور لیکن اب ان کو بہت افسوس ہو رہے بھائی افسوس کی کیا بات بہا پر انڈیا انہ اللہ و انہ لی راج انہ اللہ ہم اللہ ہی ہیں اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا حوصلہ دیتا ہے کہ سب کو چل اللہ ہے اور سب کو ہی چل جانا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ پڑھ لینا چاہیے سواب ہوتا ہے لیکن انڈیا کے معاملے میں ان کو اتنا کیوں دکھ ہو رہا ہے ایک ملک ہے جس ایک ملک ہے جس کہ آپ دیکھ لیں فورن پولیسی کتنی فری ہیں نہ وہ تو امریکہ کے در میں آتے نہ وہ یورپن یونین کے در میں آتے وہ انڈیا ہے اور انڈیا کے طور پر سب سب ایک دن دیکھ کہ وہ خوش خود جائے گی سب جائے گی وہ وہ سلطنت ہے وہ بادشاہی نظام ہے تو ان کا شہزادہ ہے جو کراؤن پرنس ایک ویجنری ریڈر ہے امریکہ سے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ویسٹ یورپ اور انڈیا کس طرح سے خود کو انڈیا اگر اگر آپ نیڈیٹیو دیکھ لیں تو ٹوریزم پہ سب 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 فوکس ہے UAE نے اتنا پیسے ٹوریزم سے کمائے وہاں پہ تو صرف ریت تھی کیا تھا تھی 1975 کی آپ پیچر نکال کے دیکھ کچھ بھی نہیں پہ 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 دیکھ دیکھ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں دبائی چلتے ہیں اور اس کی آپ کو پتہ UAE 7 سٹیٹ اب ڈاب 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 5 سٹار جو ایک لگشوریس قسم کا لائف سٹائل انہوں نے دنیا کو دیا تو اب سعودی کیونکہ UAE سے بہت پیچھے رہا گیا سچ میں اب ان کو اور چیزیں کرنے کو ہے اور اس وجہ سے اگر سمرتی ایرانی صاحبہ ہمارے لئے بہت زیادہ آنوریبل ہیں کیونکہ ایسی خاتون ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ اور سعودی عربیہ کا وزٹ کیا کیونکہ یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پر ان مقصود سیریاز کے اندر بور لگا ہوتا ہے کہ نون مسلم کا آنا مل ساکھن چیز انہوں نے یہ بھی تو بولا نا کہ ان کو ایک انڈیا کو پریزنٹ کر رہا اور انڈیا کی حیثے سے ان کی ریسپیٹ کر رہے ان کو وزٹ کروا دیا اور وہاں پر خود حج عمرہ پر قوم کرنے نہیں گئی انڈیا مسلمان کو ریپریزنٹ کرنے گئے اور عربی دیکھ لے ان کو اسی طرح سے ڈیل کر رہے مطلب ان کے اندر ایک جو ہوتا نا ویمن امپارمنٹ کو عرب نے شاید قبول کر لیا جس طرح انہوں نے پہلے بچیوں کا سکول میں نکاب کر کے رکھنا بینٹ دیا پھر ان کو لائسنس دے دیا ڈائوین اس کے ساتھ اب دیکھئے آپ دس پندرہ سالوں میں یہ ہو ستا ہے آنے والے پانچ سالوں کے اندر آپ دیکھئے کہ سعودی عرب دوسرا دوبائی بن جائے جس کے اندر جس کو سپریچول پرفارم کرنا ہے وہ سپریچیالی کی طرف جائے جس نے انٹرٹین ہونا ہے وہ انٹرٹین منٹ کی طرف جائے سعودی جو ہے وہ ٹرانس فارم دور ہے وہ ٹرانس فرمیشن کی طرف جا رہے لیکن مولانا اور ان کی سیاست میں حاضر سعودی عرب کو نہیں سمجھ پا رہی اور مجھے لگتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ پھر ایک بہت بڑی کلالی دے مارے خیال یہ تھی آج کی ویڈیو انڈیا کو بہت عزت بہت اسپیکٹ ملتی مسلم کلٹری سے اور ان کا پیار بھی بہت بڑھتا چلا جا رہے وجہ کہ انڈیا کسی کو ہندو مسلم سکھ سائل مان کے ڈیل نہیں کرتا کام پہ زیادہ فوکس کرتا جو مجھے لگتا کہ ان کے اندر بہت اچھی عادت ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کی کیا رہے آبی کمنٹس میں ماں سا شیئر کر سکتے ملتے پرگرام میں کر بلیس ویڈیو